جی بلکل میرے ساتھ مسلم لگ نون کے رہنمہ امیدوار برائے قومی سمبلی جسٹس ریٹارڈک فہارمہ چیما صاحب موجود ہے تو چیما صاحب آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اسے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں اور مسلم لگی ورکر اسے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارے الیکشن کو سٹسائیڈ کیا ہے کوئی میرٹ پہ نہیں کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ دو گراؤنڈز انہوں نے لی ہیں ایک یہ کہ میرا کوئی اکاؤنٹ تھا یہاں بنیان والا موڑ پہ بنیان والا عڈا پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کے وقت تو اپنے سارا سارا اکاؤنٹ سارے پیسے جوہاں وہ زار کیے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ تیس جون دوزار بارہ کو اکاؤنٹ پہ جتنے پیسے تھے وہ زار کرتے ایک یہ کیا دوسرا یہ کہ میری بیگم کے نام جو پراپرٹی تھی اس نے پچیس بارہ دوزار بارہ کو اپنے دونوں بیٹھوں کے نام حبا کر دی تھی گفٹ کر دی تھی گفٹ کو سپریم کورٹ نے مانا ہے لیکن یہ کہا کہ تیس جون پھر وہی بات تیس جون دوزار بارہ کو تھی یہ پراپرٹی آپ کی وائپ کے نام تھی تو وہ اپنے ظاہر نہیں کی تو دونوں گراؤنڈز جو ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یعنی ہے کہ انہوں نے یہ سارا فیصلہ دیا ہے اگرچہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی خاصا تکلیف دے ہے لیکن میں نے اس کو چھپ کیا ہے اور انشاءاللہ میں دوبارہ عوام کی عدالت میں جانے کا چاہیہ کر چکا ہوں بشرت ہے کہ میرے قائدین میانواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ کیا انشاءاللہ ہم دوبارہ میدان میں پودھیں گے عوام کی برپور حمایت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ انشاءاللہ سرخو ہوں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ تہار بٹن صاحب اب یود کے پریزیڈنٹ ہے تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو آپ اس سے کس انداز سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ یہ عدالتی فیصلہ سخت ہے لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ عوامی عدالت میں جائیں گے اور جو این اے ایک سو ایک کی گیور عوام ہے وہ جسٹس صاحب کی جو ڈویلپمنٹ سیکٹر ہے ایڈوکیشن سیکٹر ہے ہیلس سیکٹر ہے اس کے علاوہ جو سوشل ایشوز ہیں ان میں جو جسٹس صاحب کی گران قدر حدمات ہیں این اے ایک سو ایک کی گیور عوام ان کو ہرگز بلانی سکتی اور انشاءاللہ ان حدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو پبلک ہے جو عوام ہے وہ ہمیں باری مارجن سے پہلے سے زیادہ باری مارجن سے جتائے گی اور ہم انشاءاللہ اپنی قیادت کو تیسری بار یہ سیٹ جتوا کر ہیٹرک کر کے جسٹس صاحب کی سیٹ انشاءاللہ اپنی قیادت کو گفٹ کر